اگر آپ کو لوکل انڈسٹری پاکستان میں بے شک آپ انڈیا کے عوام کا مارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کوئی لڑائی جگ رہا ہے کوئی چکر نہیں ہے ہاں اگر گورڈمنٹیں چاہتی ہیں اور انڈیا اللہ کا شکر آپ کا نام تہا ڈاکٹر تہا اچھا ڈاکٹر تہا آپ سے ایک سوال ہے مجھے یہ بتا ہے جیسے کہ انڈیا جو ہے وہ میڈیسن جو آگے جو ایکسپورٹ کرتا ہے 196 کنٹریز کو اس میں چینہ اور پاکستان ہے پاکستان کیوں انڈیا سے انپورٹ کرتا ہے میڈیسن سب سے بہلے میرے دماغ میں آتی ہے سب سے بہلے تو ہمارے ریجن ہے جو انڈیا میڈیسن کو ریجن ہے وہ جو ہے ہرپل میڈیسن تو جو ان کا جو زیادہ ہے وہ ایلوپیسی کی طرف نہیں ہے ان کا جو ہوموپیسی کونٹنٹ زیادہ ہے تو اس وجہ سے ایک تو ان کی ایک سوال ہے وہ ہی ہے کہ پاکستان کی بورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے اس لیے جو ہے ہم خود تو نہیں کر سکتے مطلب اچھی ملک ملک دوائیاں جو کیوں کرتے ہیں تو اپنی میڈیسن جو ہے نا آپ کی بہت زیادہ ہوگی تو جو بھار سے میڈیسن آرہی ہے اس کی قوالیٹی زیادہ سی بات اچھی ہے اچھی فارمسوٹیکل کمپنیز بناتی ہے اب کیا کرتے ہیں کہ پاکستان لوکل جو ہے نا ان کو بنانا شروع کر دیتا ہے مطلب آپ ایک دبائی آپ کو پانچ روپے کی بھی ملتی ہے ایک دبائی آپ کو ڈیٹ روپے کی بھی ملتی ہے اسی کو چیز میں تو آپ کے پاس جو قوالیٹی ہے نا کونٹنٹ کی وہ خراب ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ہے آپ پھر اس کو اوبرکم کرنے کے لئے جو ہے نا اچھی جگہوں سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے مجھے بتا ہے چینہ ایک طاقتور ملک ہے مجھے بتا ہے وہ بھی انڈیا سے جو آنا انپورٹ کرتا ہے میڈیسن آپ کی کہتے ہیں کہ چینہ ایک طاقتور ملک اس پر کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اب اتنا تو مجھے اب ایڈیا اس کا نہیں ہے کہ کیوں وہ امپورٹ کر رہا ہے لیکن میجرل یہ ہی ہو سکتا ہے ریزن کے جو امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو لینڈسکیپ ہے جو انڈیا ہمارا جو بیسکل یہ کی لینڈسکیپ ہے پاکستان انڈیا سب کونٹیننٹی کی چیز ہے ادھر کا جو کونٹنٹ ہے جو میڈیسن ہربل جو میڈیسن ہے وہ تو آپ سنثیٹک تو بنا سکتے ہیں کیمیکل ڈال کے جو ہربل میڈیسن ہے جو اریجنل کونٹنٹ ہے وہ آپ کو یہی پہاڑوں سے یہی انڈرگراؤن ہی نیس جگہوں سے ملے گا اب وہاں کا لینڈسکیپ ایسا ہے وہاں کا ویدر ہے ایسے کہ وہ نہیں چیزیں اکتی وہاں نہیں وہ جڑی بھوٹیاں اکتی تو پھر ان کو امپورٹ کرنی اپڑتے ہیں بسیرینہ کو میڈیسن تو یہ ہی ہے کوئی بھی نہیں تو سائنٹسکی کمی تو کسی کے پاس نہیں ہمارے پیشڈ سکولرز وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ نہیں کرتے تو مطلب نولیج ہمارے پاس بھی کم نیا ان کے پاس بھی کم نیا وہ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں میری انگریڈنٹس ہوئے ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں یا اس لینڈسکیپ انڈیا کے پاس ہیں اس لیے جو یہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا سے انہیں اس لوگ کہتے ہیں ایشو ہے ہم نے کیوں میڈیسن اپڑت چاہیے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو لوکل انڈسٹری کو ہردے کا پرموٹ کرنا چاہیے اگر آپ کی لوکل انڈسٹری پاکستان میں بے شک آپ امپورٹ آپ خود اپنی لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کریں آپ امپورٹ نہ کریں لیکن اگر آپ میڈیسن کے بارے میں میرے خیال سے نیوٹرل ہونا چاہیے آپ کو بلکل اگر کوئی آپ کسی کے بھلے کے لیے اگر امپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس نہیں آویلیبل وہ تو اس میں کوئی بھری میرے خیال سے کوئی بڑی بات آپ پاکستانی انڈیا امام آپ کو دونوں دیکھ رہے ہیں آپ کو میسید دینا چاہیے دونوں آیوان کو س السلام واسلام علیکم کنٹری شامل ہے اس میں چینہ اور پاکستان جوانا وہ انپورٹ کرتا ہے میڈیسن اس پر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے ملک میں میڈیسن بنائے کیوں وہ کسی دوسرے ملک سے جوانا میڈیسن انپورٹ کرتا ہے پاکستان کو چاہیے کہ میڈیسن اپنے ملک میں انڈسٹری لگائے بایٹ سے انپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کا خزانہ میں بہت اثر پڑتا ہے ڈالروں میں ادا کرنے پڑتے ہیں اسی لیے کافی نقصان ہوتا ہے پھر ڈالر مارکیر میں کم ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی انڈسٹری لگائے اپنی میڈیسن بنائے اور سیل کریں کیوں نہیں اپنی انڈسٹری لگا رہے ہیں انڈسٹری یہ گورنمنٹ جو ہے عمام کو ٹیکسی بغیرہ بہت لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی کاروبار کی طرف چلتا ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں بس باہر سے ہم سیل کرتے جائیں اس لیے گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتی کسی کو بھی ٹیکسیز وغیرہ کے صاحب سے اور باہر سے جو چیزیں ہم پورٹ کرتے ہیں وہ کیمیکل بغیرہ ان کے اوپر بھی کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اس طرح ہی بس کسی کا جیسے آپ ہمیں نے شروع سے سنا کہ چینہ ایک طاقتور ملک ہے ٹھیک پاورفل ملک ہے اب وہ بھی وہ انڈیا سے میڈیسن لے رہے ہیں ٹھیک اس کی ضرورت پڑتی ہے دوئیات کی وہ لے رہا ہوگا اس کا مدرہ چینہ اپنی بھی تو پورٹ کرتا ہوگا اپنی بھی انڈیا کو سیل کرتا ہوگا یہ ہی تو نہیں انڈیا اسی لے رہا ہے وہ دونوں کربار کریں ہمیں بھی چاہیے ہم بھی کسی وہ چینہ سے لے رہے ہیں اپنی آپ اپنی ڈسٹی لگا ہے اس کے بعد چینہ کو بیجیں چینہ سے ہم چیزیں خریدتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گی تو کربار ایسی ہوتا ہے کب تک ہم کیوں نہیں کب تک ہم ایسے لوگوں دوسرے کنٹری سے میڈیسن وغیرہ جو انپورٹ وغیرہ کریں کب تک کب تک ہم اپنے ملک میں انڈیسٹری لگائیں گے کب تک لگائیں گے یہ تو ہماری گورنمنٹیں ہیں جو کربار آسانیاں پیدا کرے گی اس کے بعد ہی انڈیسٹری کی طرف جان ہوگا عوام کا پھیل ہی لگے گا نہیں تو عوام گورنمنٹ جب بھی جو بھی گورنمنٹ رہی ہے آج تک کسی گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا کسی نے ایک چیز اپنی بنانے کی کوشش نہیں کی ہر چیز چینہ سے خرید رہے ہیں ہر چیز کوئی دوسرے ملک سے لے رہے ہیں جس سے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اپنی چیز تیار نہیں کرتے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں خود میڈیسن بنا ہے ہمیں ڈالر میں بڑا فرق پڑے ڈالر سے پرچیزنگ کرتے ہیں اس میں بڑا فرق پڑتا ہے خزانے میں بڑا جو ہے نا وہ اس چیز میں جو ہے نا اکسان ہوتا ہے جی بلکل اسی طرح ہاں موٹر ڈالر اگر ہم باہر سے کوئی چیز کریتے ہیں ہم نے ڈالر میں پیسے کرنی ہوتی ہے پرچیز کرتے ہیں ڈالر میں دائیگی کرتے ہیں ہر چیز کی اس لئے جب بھی کوئی چیز باہر سے آتی ہے ڈالر میں آتی ہے ہمارے ملک میں کچھ بنتے ہی نہیں ہے ہمیں کوئی بیچتے ہی نہیں ہے باہر کے موالی کو اس لئے جو ڈالر ہوتے ہیں وہ باہر ہی جاتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی ڈالر وغیر آتے نہیں ہے اس کی وجہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے بس یہ ہے کوئی میسی دینا چاہیے پاکستانی اور انڈیا جو وام دونوں آپ کو دیکھ رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے وام کا مارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی لڑائی جگہ رہا ہے کوئی چکر نہیں ہے ہاں اگر ڈالر چاہتی ہیں اور انڈیا کی اگر ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ کام کریں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کبھی